محترم الطاف صحاہ مسطط اومان السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سنت ڈوٹ نے پر یاد فرمایا اور آپ کے دو سوال ہمیں محصول ہوئے آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ کیا مدت ہے کہ ایک شخص اپنی دیوی سے دور رہ سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہی مسئلہ اپنی دیوی سے پوچھ کر اور اسلامی جتنے بھی فوج اور سپائی تھے ان میں یہ حکم نافذ کیا تھا اور اس کی مدت حضرت عمر نے چار مہینے رکھی کہ چار مہینے کوئی شخص بھی اپنی بیوی سے علیدہ نہ رہے اور چار مہینے کے اندر اندر اپنے وہ گھر آ جاتا اگر وہ کسی محاصر بھی لڑتا تو چار مہینے سے پہلے اسے گھر بلالیا جاتا اور اس کی جگہ کوئی تازہ دم فوج بھیج دی جاتی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل اسی پر رہا اور یہ احکامات اب فوج میں نافذ کرتے رہے دوسرا آپ نے یہ پوچھا جائے کہ کوئی ملازمت کے سلسلے دوسرے ملک میں مقیم ہے اپنی بیوی سے دو کیا یہ جائز ہے کیا بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے اتنے عرصے سے جتنا ہم نے ذکر فرمایا بیوی سے علیہ درہنا یہ درست نہیں ہے اس لئے کوشش یہ کی جائے کہ روزگار اپنی ملک میں تلاش کیا جائے اگر بلفرز محال کوئی مجبوری ایسی ہو تو وہ چند سال ایسی مشکلات اٹھانے کے بعد وہ اتنا پیسہ یا اتنا مال جمع کر لے کہ اپنے ملک میں آن کر کے کوئی ہلکی کلکی تجارت کر لے تاکہ بیوی کے ساتھ رہے یا بیوی کو اپنے پاس بلالے محترم انتا شاہر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بیوی اس سے دور رہتی ہے اور بیوی بچے اور شہر کسی اور ملک میں تو اولادیں بگڑ جاتی ہیں کئی کئی قسم کے معاملہ جنم لیتے ہیں جس کی انتہا نہیں اس لئے اگر آپ نے باہر رہ کر دس لاکھ اور دیس لاکھ روپی بھی کما لی اور ایک بیٹا یا بیٹی اگر آپ کی بگڑ گئی تو آپ اس کو ایک کروہ میں بھی درست نہیں کر سکتے تو اس لئے آپ یا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس بلالیجئے یا چند دن ایسے گزارنے کے بعد اس لائق جب آپ ہو جائیں کہ اپنے گھر واپس آ جائیں تو یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا اور یہی تمام مسلمان جو باہر رہتے ہیں ان کے لئے ہم